بڑے پیراگرافز کیسے انگلیس کے کون سی ٹرک کا یوز کریں جس سے نائنٹی پلس اور نائنٹی کے ایب اوپ انگلیس میں انگلیس میں مارکس آئیں تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایسے ٹرک کو جس کو آپ پڑھ کے آپ انگلیس ایسی ایزلی یاد کر لیں گے جو کی آپ کے اگزامس میں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑا مہتپور حصہ لینے والا ہے مسکر دوستو میں ہوں پردوم اور آپ دیکھ رہے ہیں سردار جی ایجی کوشنل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیسے آپ اگزامس کے لیے انگلیس کی کوشنس یاد کریں انگلیس کے پریز پیراگرافز یاد کریں جو کی آپ کو اگزام کے ٹائم میں بھول نہ جائے ایسے یاد کریں کی اگزام کے اگزام آتے ہی لکھتے سمائے آپ بھول جاتے ہیں اس پرابلم کو آج میں اس میں سالف کرنے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سو گائز دیکھتے رہے ہیں سردار جی ایجی کوشنل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ میں ایسے ہی ایجی کوشنل ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیسن سب سے پہلے ٹائم پر مل جائے سو شیڈنٹس اینڈ مائی فرینڈز ایوری ون ایم گوئن تو تیل آپ کو ایسی ٹک بتانے والا ہوں جسے آپ بوٹس کے لیے یا کوئی بھی اگزام کے لیے آپ انگلیز کے کوشنل بہت ہی ایزلی یاد کر سکتے ہیں ویڈیر ٹرک سو فرش تنگ دا پیرا گراف ریڈ ڈیڈ پیرا گراف اس پیرا گراف کو یا انسر کو پہلے اسے ریڈ کریے پورا اچھے سے نیٹلی اسے ریڈ کریے جب آپ ریڈ کر لیں گے اچھے پڑھ لیں گے اس کے بعد اسے انیلائز کریے اسے جب آپ انیلائز کر لیں گے اس کا مین آپ کو پتہ چل جائے گا کیا آخر کار یہ انسر بول کیا رہا ہے یہ پیرا گراف بول کیا رہا ہے جب آپ اسے بنا لیں گے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو سو دین واتیو ہیب تو دو سوٹ نوٹس سوٹ نوٹس بنانی ہے چھوٹی نوٹس بنانی ہے جس میں ہائی لائٹر کا یوز کر کے آئی منٹ اسے کہ ان پوائنٹس کو لگنا ہے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو کی پورے انسر کو آپ کو یاد کرنے کے لیے ہیلپ پھول ہوتے ہیں تو آپ کو سوٹ نوٹس بنانی ہے اور سوٹ نوٹس میں ان پوائنٹس کا لکھنا تو میں آپ کو بتا دوں کی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ بڑے پیرا گراپ پہلے پڑھ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو دیکھیں لیسن جو ہوتے ہیں ان میں بڑے پیرا گراپ کو اپنے اگر پڑھ لیا ہے تو جسو سوٹ ٹائپ کی کوشن رہتے ہیں اس میں ان کے انسر آپ اپنے سے کر سکتے ہیں کیونکہ لانگ ٹائپ کے آپ نے یاد کر دیا پہلے سے آپ سے آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کوشن بنیں گے چھوٹے کوشن بنیں گے اسی سے کچھ ریلیٹیڈی بنیں گے تو سوٹ ٹائپ کی انسر آپ اپنے سے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سے لکھ سکتے ہیں کلیر نا انیلائز کر کے پورا سوٹ نوٹس بنا لیا آپ نے اگر تو ان نوٹس کو اب جب آپ اگزام کا ٹائم آتا ہے تو جو نوٹس آپ نے صورٹ نوٹس اپنے ڈائری میں بنائی ہے الگ سے اس کو وہ نہیں جو آپ نے ایک کوڑھتے سمجھے سکول ٹائم میں آپ نے بنا تھے اس کو نہیں کونسے نوٹس جو آپ نے ابھی اگزام کی پرپریسن کے لیے آپ نے بنایا ہے ان نوٹس کو اگر چھوٹی نوٹس کو بنا لیا آپ نے تو جب بھی اگزام آئے گا آپ اس نوٹ کو دیکھ کر جو بھی ہائی لائٹر جو بھی پوائنٹرز کا آپ نے یوز کیا ہے جو جو بھی پوائنٹس کا یوز کیا ہے ان کے لئے ریڈ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کو پہلے سے ہی پڑھ رکھا ہے تو آپ ایک بار ریڈ کریں گے جیسے آپ ریوائز کریں گے اس کے بعد اگزام کے لئے آپ پوری طرح ہو جائیں گے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا نیکسٹ سنگ وٹ یو کن ڈو کی آپ جو بھی جو بھی ڈیفیکلٹ کوششن کو آپ رکھ دیجئے لاشٹ میں پڑھنے کے لئے جب اگزام کا ٹائم جب بھی اگزام کا ٹائم آنے والا ہو ٹھیک ہے اس کو دیجئے پڑھنے کے لئے جو ڈیفیکلٹ کوششن سے ڈو ڈیفیکلٹ ٹاپک سے ان کو پہلے آپ پڑھئے اسی کہا ہوگا اسے آپ نے پڑھ لیا اور جو ایزی ہیں ان کو تو آپ بعد میں ریوائز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے پڑھا اس کے بعد جب اسے پڑھیں گے تو جب اگزام کا ٹائم آئے گا انہیں کیول ریوائز کرنے کا ٹائم بچے گا انہیں کیول آپ کو ہائیلائٹر آپ کو کیول پوائنٹس کو دیکھنا پڑے گا اور آپ سے یاد ہو جائے گا اور اگزام میں لکھ سکتے ہیں بڑی ایزی ان پوائنٹس کو اگر آپ نے انسر کو یاد کرنے میں یوز کیا سو ڈیفنیٹلی ایم ڈیم سے اور کی آپ سے انگلیس کے انسرس یا پیر اگر آپ ایزیلی یاد رہیں گے اور اور اگزام کے لیے بہت ہی مہتپور یہ ٹرک رہے گی جو کی آپ کے لیے بہت جروری ہوگی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یہ ٹرک آپ کو ساید ہیلپھول لگے اگر ہیلپھول ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو اگر اچھا لگے تو سیئر کر دیجئے اسے کیا ہوگا آپ کو آپ تو بینیفیٹ ہے مجھ کو بھی بینیفیٹ ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری پرسن کو جس کو آپ سیئر کریں گے ساید اس کو کچھ پرابلمز جاتی ہوگی انہی انگلیس کے انگلیس کے انگلیس کو یاد کرنے میں اس سے اس کو بھی بڑی پرابلم سالو ہوگی اس کے لیے بہت بہت ہیلپھول ہوگی